احمد عفیز نے کس طرح سے اپنے ففٹی سکور کی اس کے کچھ جلکیاں تو آپ لوگوں نے ریکھی لیکن اس وقت لاہور کی بات کریں گے براہی راست آپ کو لاہور بھی لیے چلیں گے جہاں پر نمائن دجیو تیز راہی سیروانی موجود ہے ہم سے جانیں گے کہ وہاں پر بڑی سکرینز پر لوگ کس طرح سے میٹس کو لطف اٹھا رہے ہیں اس کا کس طرح سے انجوائے کر رہے ہیں جی ساہید بتائے گا کہ لوگ کس طرح تک انجوائے کر رہے ہیں یہ آج ایشہ کب کا جو اہم میچ ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان جاری ہے جسے لاہور میں یہاں پر کرکٹ کے شائقین نے اسے سٹیڈیم جیسا مال بنا ہوا ہے گلبرگ میں یہاں پر ایک بہت بڑی جگہ پر ٹینٹ لگا کر بڑی سکرین لگا کر بڑے اچھا انظام کیا ہوا ہے یہاں پر اگر دیکھا جائے تو ایسے ہی محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہم سٹیڈیم میں بیٹھے ہیں کسی بھی اچھی شاٹ پر بھرپور داد دی جاتی ہے اور اسی طرح ج پاکستانی ٹیم بالنگ کر رہی تھی تو ہر انڈین بیٹھمنٹ کے آؤٹ ہونے پر اسی طرح نعرے لگایا جاتے تھے جیسے کہ وہ سٹیڈیم میں موجود ہیں یہاں پر بہت بڑی تعداد جو کہ خواتین بچے اور بوڑوں کی سب یہاں پر موجود ہے جو کہ پوری بھرپور انداز سے اس میچ کو انجوائے کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ میچ جو ہے یہ ایشیا کب کا فائنل ہی ہے آج اگر پاکستان جی جاتا ہے تو انہیں ایشیا کب کے جیتنے کی تو خوشی ہوگی ہوگی ل یہاں پر میرے پاس بہت سے لوگ ہیں جن سے ہم بات کرتے ہیں بتائیے گا جناب اس میچ کو دیکھنے میں آپ کی کیا دلچسپ ہے بلہ شبہ پاکستان اور انڈیا کا میچ اسی طرح جس طرح دو ملکوں کی جنگ ہوتی ہے لیکن یہ چیز قابل فخر بھی ہے ہمارے لیے کہ اس وقت ہماری ٹیم کی پرفارمنس جو ہے وہ قابل تحسین بھی ہے اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ ایلمنٹ ہے وہ یہ کہ یہ سپورٹسمنٹ سپیرٹ کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے جو ہماری ایکسپیکٹیشن ہے بھی لاف پاکستان انشاءاللہ پاکستان بل ویندٹ یہ تھے ان لوگوں کے خیالہ جو کہ یہاں پر میچ دیکھنے کے لئے تھے یہاں پر خواتین بھی ہیں جو کہ بھرپور تیاری سے یہاں پر آئی ہوئی ہیں آپ بتائیے گئے آپ کیسے انجوائی کر رہی ہیں آپ اس میں انجوائی تو کر رہے ہیں لیکن ابھی ٹینشن میں لیٹس ہی کیا ہوتا ہے اور دعا کر رہے ہیں کہ پاکستان چیز اچھی گرکٹ دیکھنے کو ملیے اگر آپ کی وش کیا ہے؟ آئی وش کے پاکستان جیتے ہیں یہ خو بجوان اور کھڑے ہیں جن سے پوچھتے ہیں کہ بتائیے کہ جی پاکستان کے بارے میں کیا توکو رکھتے ہیں اس وقت میں انشاءاللہ پاکستان کی اچھی پوزیشن ہے پاکستان وین کرے گا اور افریدی بھی ابھی بیٹنگ کرنے آئیں گے ابھی انشاءاللہ جیتنے کا ہی جو ہے نا ماحول بنا ہوا ہے کرکٹ کے شاقین یہاں پر جتنے بھی ہیں سب پاکستان کی فیور میں اور سب کا کہنا ہے کہ انشاءاللہ پاکستان جیتے گا ابھی جو پاکستان کا جو اہم پلئر ابھی بیٹنگ کے لیے نہیں آیا محمد عفیز ابھی تک بیٹنگ کر رہے ہیں 50 کر چکے ہیں مزید جو ہے ان سے اچھے تو سکور کی توکو کی جاری ہے لیکن سب اس بات میں توکو کیے جارے ہیں کہ اگر کوئی مشکل وقت آیا تو افریدی جو ہے وہ اپنا اہم رول پلئے کریں گے اور پاکستان میں ضرور جیتے گا جی زاہید ابھی تک آپ نے جن سے بات کی وہ ینگسٹرز یہاں پر موجود یہ بتائے گا کہ کیا فیملیز کی بھی کوئی تعداد آئی ہوئی ہے یہاں پر اور اندازن کتنے لوگ ہیں یہاں پر یہاں پر فیملیز کی بھی بہت بڑی تعداد ہے نوجوانوں کی بہت بڑی تعداد ہے خواتین کی بہت بڑی تعداد ہے جو کہ اس میچ کو دیکھنے کے لیے